خبر اتر پیدیش سے جہاں بیماری سے بچنے کے لیے دیے گئے تیکوں نے ہی بچوں کی جان لے لی تیکہ لگانے والی ٹیم پر خلاف ایف آئیہ درج کی گئی ہے ٹیم کے چھے سادسیوں کے خلاف گیر ارادتن ہتیا کا معاملہ درج کیا گیا ہے کل بیالیس سینٹروں میں ہوا تھا یہ تیکہ کرن جس کے بعد قریب چار بچوں کی موت ہو گئی لکھناؤ سے قریب تیس کلومیٹر دور موہن لال گنچ میں چار بچوں کی موت ہوئی ہے ان میں سے تین بچوں کی موت میزلز یعنی خسرے کا ٹیکہ لگانے کی وجہ سے ہوئی اور ایک کی ہیپیٹائٹس کا ٹیکہ لگنے کے بعد کے اندر سے یوپی سرکار نے پوچھا ہے کہ اس واسطے ادھیکاری بتائیں کی گلتی کہاں ہوئی لوگ حیرت میں ہیں غصے میں ہیں غم میں ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو جان بچانے کے لیے جو ٹیکے لگائے جاتے ہیں انہوں نے بچوں کی جان کیوں لے لی ہے ابھی یہ تیہ نہیں ہے کہ بچوں کی موت کیوں ہوئی ہے کیا ویکسین خراب تھی کیا ان کی کول چین مینٹین نہیں کی گئی ان کو ٹھیک سے رکھا نہیں گیا صحیح ٹیمپریچر پہ یا ٹھیک سے ویکسین لگائی نہیں گئی یا جس ڈالیونٹ میں ملا کر کے ویکسین کو لگایا جاتا ہے وہ خراب تھی کیونکہ تین بچے میزلز کا ٹیکہ لگانے سے مرے ہیں اور ایک بچے کی موت بیخی جی کا ٹیکہ لگانے سے ہوئی ہے تینوں چاروں موتوں میں ایک چیز کومن ہے کہ سارے ٹیکے ڈالیونٹ میں ملا کر کے لگائے گئے تھے تو ایک شک یہ ہو رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے جس ڈسٹلڈ وارٹر میں ملا کے وہ ٹیکے لگائے گئے ہیں اس میں کوئی پرابلم تھی جانچ ہو رہی ہے سیل کر دیے گئے ہیں سیمپلز وہ جائیں گے لیب میں جب ٹیسٹ ہوگا تب پتہ چلے گا کہ اس کے لیے ذمہ دار کون ہے کس کو اس کی سزا دی جائے لیکن بہرحال ان گاؤں کے لوگوں کو اتنا پتہ ہے کہ ان کے جگر کے ٹکڑے چلے گئے ہیں وہ دہشت میں ہیں کہ آگے سے وہ ٹیکے کیسے لگوائیں لکھنوں میں کیمرمین آرسی جوشی کے ساتھ تمال خان انڈی ٹی و انڈیا